تو ہلو گائی جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ٹیزر اب دیکھ رہے ہیں ہم سائیلی سانگ سائیلی یا سائیلی یا پھر سہیلی شاید سہیلی ہوگا کیونکہ کبھی کوئی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ پڑھنا ہوں اس کیسے کریں تو یہ ہے سائیلی ہمت رانہ جی نے گایا ہے ہمانت رانہ جی نے سوری ہمت نہیں ہمانت رانہ افیشل میوزک ویڈیو اوکے چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو گائیس اپنی رائے دیں گے ہم بعد میں گائیس ایک دو تین گردنس گوپلے جی ایچ انٹرٹینمنٹ پیرڈ سینس مجھے لگا وہ لڑکا سو رہا ہے مجھے لگا ہوں وہ بھی اینا چاہ رہے ہیں سائیلی وہ بھی پہ جا رہے ہیں ماں میں سرچ مارکی دیکھنا بھیلکل سیم ایسا ہے بھی جاریاں نہیں لگا سائیلی سائیلی چالیس کٹیسی را مولا سن سائیلی سائیلی پردیش باٹ مولا سن سائیلی سائیلی چالیس کٹیسی را مولا سن سائیلی سائیلی پردیش باٹ مولا سن سائیلی چالیس کٹیسی را مولا سائیلی سائیلی نیدھار منم لو بریوں باب سا رہے گیا ہیلو سایلی کیا چھتی مرگا ٹھیک چھو ٹھیک ملائی ساری تیگوی گا ہیلو ملائی 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 راست سن سائی لے سائی لے پھولوما پانی کلالا گاؤں گھر کو تسویر چلالا سن سائی لے سائی لے تیڑی مچاتو گھرارا جھر دو آسو برارا سن سائی لے سائی لے پردیس بات مہمولا سن سائی لے سائی لے چالیس کٹیس سیر مہمولا چالیس کٹیس سیر مہمولا چالیس کٹیس سیر مہمولا رگت کو پسیننا بھگائی دو ویدیشی بھومی ماں جانے آپ کو ماتر ملائی ماں یا جنے تو گائز یار بڑا ہی ایموشنل تھا یہ سانگ اور ویڈیو بھی پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سائی لے سائی لے جو جنہوں نے گایا ہے نا دل کو چھو جانے والا یہ سونگ ہے کی مطلب بہت ہی اچھا مطلب ریدم کی شرائل ہوتا نا جو دماغ میں بس جاتا ہے جیسے سونگ کی جیسے ہم اپنا کام کر رہے ہیں سائی لی چائے بنا رہے ہیں جیسے سائی لی ایسے مطلب دماغ میں ایسے سونگ بیٹھ جاتے ہیں بہت ہی پیارا سونگ تھا پر مجھے ایک بات بتائیں آپ انہوں نے فون پہ کیا کہا تھا شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ میں یہی پوچھنے والا ہوں کیونکہ مجھے یار سچی میں ساری مطلب جو ویڈیو ہے نا اس فون پہ ہی ڈپینڈ ہے مطلب یہ رونے والا جو سین تھا نا رونے والی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتیوں اس سے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم خود بھی تو وہ فون پہ پہ پتا نہیں کیا کہا تھا کہ مجھے ایک سال لگے گا کہ ایسے کہا تھا کچھ تو وہ بھی رو رہے تھے اور لاشن میں بھی ایسی لکھا ہوگا کہ آپ اپنی ماتر بومی کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو وہی پہ کام کرو کیوں دکھ لے رہے ہو ہم کہہ تو دیتے ہیں زیادہ پیسہ کمالیں کہ ایسے کر لیں گے پر جو چیز ہم اپنے مطلب دیش میں کر پائیں گے نا وہ الگ دیش پہ نہیں کر پائیں گے ہاں ہم ادھر کا پیسہ ہمارے دیشوں میں آ کے بڑھ جائے گا پر ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں پر جب جا کے وہاں پہ رہنے کے لیے وہاں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے جو وہ ہم نہیں دیکھ پاتے تو یہی بات ہے ایسے میں آپ کو اپنی ہی بات بتاؤں میرا ایسے تھا یہ یورپ جا کے ایسے کریں گے ایتر بھیجیں گے اتنا پیسہ کریں گے پر جو وہ رہنے کا ہی خرچہ اتنا آ جاتا وہاں پہ کھانے پینے کا سب کچھ ہاں وہ دیرے دیرے سب کچھ پتا چلنے لگ جاتا ہے اگر ہم آپ سی ٹی این ہو وہاں کے تو تو فائدہ ہے پر اگر نہیں ہو تو شروعات سے کر رہے ہو تو پہلے تو دھکی ہی ہے جادہ آپ کو دوست ویسے بنانے پڑیں گے جس پہ آپ بشواش کر سکتے ہو نہیں تو آپ کو گھر ڈونڈ رہے میں ہے جب پہلے تو آپ اکیلے یا دو تین جانوں کے ساتھ ہی رہوں گے پھر بھی اتنا پیسہ ہے گھر کا اکیلے آپ نہیں کر پاؤ گے سب دوستوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جیسے ایک ساتھ رہتے ہیں ہم نیپال میں کٹمانو بھی ہی دیکھ لو اگر ساتھ میں رہو گے ایسے دوست دوست فرینٹ سارے تو بھی خرچہ کم آتا ہے سارے فرینٹس بھی دیتے ہیں ایسے کھانے پینے میں بھی سستا پڑ جاتا ہے بہت مشکل ہے اکیلہ تو میں نہیں کہوں گا اگر آپ کے فرینٹس بھی پہلے سی ہیں تو سائد بات بن جائے آپ کے لیٹیو سے رہتے ہیں تو تو چلو جی سونگ بہت اچھا تھا میں تو یہی کہوں گا اپنے دیش کو ہمیشہ پیار کرو نیپال کو پیار کرو ہمارے ایدر انڈیا کو بھی پیار کرو جیسے انڈیا نیپال کو بھی پیار کرتا ہے یہ میڈیا وغیرہ تو ایسے بات کرتے ہی رہتے ہیں پر ہمیں سب کو پتا ہے جو ہم ساتھ ساتھ میں جتنے ہی کھڑوسی دیش ہیں سارے ایک دوسرے سے اچھے پیار سے رہتے ہیں پر گورمنٹ کے کارن ایسی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا تو گائی چلو یہ بات یہی پہ سماپت کرتے ہیں ہم تو بہت اچھا سونگ تھا دیکھو اوریجنال ویڈیو کو میں پھٹ کر دوں گا دیسکیشن کے اندر اور سپورٹ کریں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ گائی سمیتری ایسی ویڈیو بھی